موسیقی سورہ کے بار پر شورہ آیت کا نشانہ تیس اللہ نے یہ تیہ کا تکہ ہے کہ جہاں کمانات ہیں کہ وہاں صدارت فاطبہ کی بھی آیت کا کمانات کا مجموعہ اللہ نے اہل ویت کے طرح مقرار دی انسان کی فطرت میں تھا کہ وہ کمال پرست ہے وہ کمال جو ہے کسی کے نزدیک کمال دولت اور سروت تھی تو وہ صاحبہ سروت سے اس نے دوستی کی کسی کے نزدیک کرسی کمال قرار پائی تو صاحبہ نے من سب سے دوستی کی کسی کے نزدیک شہرت کمال ہوا تو مشہور لوگوں سے دوستی کی کسی کے نزدیک اس نے زادری کمال ہوا تو خسینوں کے دروازے پڑھ رکھائی دی کسی کے نزدیک علم کمال ہے تو وہ علماء سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک شجاہت کمال ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک صحابت کمال ہے تو وہ صحیحوں سے دوستی کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی چھوکریں کھائیں تمام تر کمالات کو اللہ نے ایک ہی گھر میں رکھتے گا اور فرمائیں شہرت ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ اسوان والے پیچھا رہے ہیں اور فرمائیں صحابت کا عالم یہ ہے کہ دولت نہیں ہے تبھی عطا کرتا ہے اور فرمائیں شجاہت کا عالم یہ ہے کہ تبھی رسی گذر میں ہے تو تبھی خیبر ہے ہاتھوں پر جہاں جیسی ضدورت ہے وہاں ویسی شجاہت ہے تمام تر کمالات کو مجموع اس گھرانے پر لانے پر آنے اور ان کمالات کے مجموع کھرانے کے انکر اللہ نے صدارت بنا میں فاطمہ کی ہم مفاطمہ تو اس میں فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شہر ہیں ان کے تین سے زیادہ بچے ہیں چادر کے سامنے تین سے زیادہ بچے ہیں دو بچے جاتے پر دیکھیں تاریخ میں لیکن حدیث کہت رہی ہے کہ وہ بنوہ تین سے زیادہ بچے ہیں بنوہ کھرانے پر آنے بنوہ کھرانت تین اور تین سے زیادہ پر آتا ہے بنوہ شم بنوہ ابد المطلب بنوہ ابو طالب تین کم سے کم تین ہوتے تو بنوہ کھرانت تا ہے دو کے لئے عبران کھرانت تا ہے یہ عربی زبان میں نہ بھی عربی زبان میں دو کے لیے ابنان کا رفض ہیں تین کے لیے بنو اور تین سے زیادہ کیلہ یہاں کون کہنا ہے کہ اس میں تین سے زیادہ فاطمہ کے بچے ہیں اللہ کہنا ہے اللہ یہ حدیثِ قصہ ہے جو قرآن بھی ہے حدیثِ قصی بھی ہے حدیثِ پیمپر بھی ہے حدیثِ فاطمہ بھی ہے جبریل کا کلام بھی ہے کلام کی جتنی قسمیں مزتی ہیں وہ سب حدیثِ قصہ میں ہیں جبریل سوال کر رہا ہے یہاں رب عمر تحت تل کے ساتھ اے اللہ اس چادر کی نیچے کون ہے سوال کون کر رہا ہے جبریل اور فرقہ ہے جبریل سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا رہا کہ کون ہے لیکن جبریل سوال کر رہا ہے مالو کیوں ہوا جب یہ لہرہ لہرہ ہوتے ہیں تو جبریل پیشان لیتے ہیں جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل نہیں پیشان کر رہا ہے جب ہم ایک جگہ پر کامل ہو گئے تو جبریل نے کچھا یا رب عمر تحت تل کے ساتھ اے اللہ اس چادر کی نیچے کون ہے جب ہم فاطمہ تو ابوہا وہ باہ لوہا وہ بنوہا اس میں فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے تین سے زیادہ بچی ہیں جب نے ایک کردھا رہا رہا اللہ کا جواب آئے کہ مارفت کی نیداؤں سے دیکھو حسن سے دیکھے مہدی تک سب چادر ہیں کمانتر اولاد زہرہ چادر میں مجھے کس آدمی گھل دے گھسائیں بہت سمیران یا رب اس چادر کی چیزے کون ہے اس میں فاطمہ ہیں چاہ کیا تعرف جناب زہرہ کے ذریعے ہو رہا ہے تو جناب زہرہ اپنے بابا سے افضل نہیں توجہ ہے کیا مولانی سے افضل سے جناب زہرہ یہ واہر جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے دنیا میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کو فتح آش کرو برابری کی بنیاد پر آش کرو کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہوتی کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں ہوتا جب حضرت خدیجہ جیسی مقدس بیوی نبی جیسی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا ہوں کوف تلاش کرو شادی کر رہے اپنی بچی کی کوف تلاش کرو لڑتاو لڑکی کوف ہونا چاہیے کوئی دنیا میں نہیں ہوتا دنیا میں کوئی جوڑا کوف کی بنیاد پر نہیں ہے صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہیں وہ علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے تمام سبات جو مولادی میں ہیں وہ سب جناب الزہران میں ہیں کوئی فرما رہے ہیں آپ کی سماتے ہیں آج ریسے میں بزرگوار جناب الزہران صرف نوستق صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ آج خاص روحانیت مجلس پہ حاکم ہیں کوئی دنیا میں جوڑا ہے سا نہیں ہے جو برابری کی دنیا ہے کیوں جو برابری جناب الزہران ہے اللہ نے جناب الزہران کا دکھا دو جگہاں بی بی طریقہ دو جگہاں مولادی سے ہی ہکاہ بی بی کا دو جگہاں ملاء اعالیٰ پر اللہ نے پڑھا ہے زمین پر محمد ہے بہت رمیہ مولادی ملاء اعالیٰ پر اللہ نے پڑھا ہے میرے چھتے امام سے سوال ہو علی کو علی چو پہتے بھائی ہر مام کے بیچے ایک فلسفہ ہے نا امام سادف کا نام سادف کیوں ہے امام تازم کا نام تازم کیوں ہے مولادی کا نام علی کیوں آئے بھی چھتے امام سے سوال ہو حضرت نے فرمہ علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ ملاء اعالیٰ پر زہرہ کے لیے بلائے گئے ملاء اعالیٰ پر اللہ نے جناب زہرہ کا مولادی سے کب خواہا جناب زہرہ سے سوال کیا کہ فاطمہ تمہارا محل جانتے ہیں جناب سیدہ نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش میرے بابا کی امت کی بخشش میرا محر ہمیں آپ سے سوال کرتا ہوں محر دیتا کون ہے نہیں اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تاغیر ہی محر دیتا کون ہے کون دیتا ہے شوہر دیتا ہے ماشاءاللہ اس بجمے میں جیسے بھی شوہر بیٹھے ہیں تم سب نے محر دیا ہوا ہے محر فرما رہے ہیں میرے ایک استاد تھے کبھی اور کیا ہے کہ یہ شوہر ازراد اپنی بیویوں سے دھتے کیوں ہیں اس لیے کہ مقروض ہے ابھی تک محر دیا ہے آج کی اس مجلس میں اگر کوئی اہد کر کے سنا جائے کہ مجھے اپنی زوجہ کو محر ادا کرنا ہے تو یہ بہت بڑا اہد ہوگا اس مجلس کا محر فرما رہے ہیں کون دیتا ہے محر شوہر دیتا ہے بی بی فرما رہے ہیں مجھے بابت کی امت کی وقشش چاہیے محر کون دے گا حدیب باہ 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 اب میں اپنے مدعا آپ کو ثابت کرنے کے لئے دو دریتے ہوں گا محر آگئے ہیں سیدہ ہلتا سے بابت کی امت کی وقشش محر کون دے گا شوہر حدیب حدیث سنی ہے سرکار کی حدیث ہے جنت کے دروازے پر ایک یافوت ہمرا سرخ یافوت کی کنڈی رٹھی ہوئی ہے جب وہ جا کر لگتی ہے تو سونے کی تختیب لگتی ہے سفا ہے سونے کا اس میں جا کر زنجیر بچتی ہے جب یہ زنجیر جا کر سونے کی تختیب لگتی ہے تو ایک آواز ہی یاد ہوتی ہے جنت کے دروازے پر بجھنے باری کنڈی کی آواز ہے سنی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے میں نے کہہ سنت کون کی کتاب کون پر دکھائی کہ آپ کی کتاب پر دکھائی جنت کے دروازے میں انہیں کی آواز آئی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ محضر سے وہ نزلے تھے کہ آپ نے آلیون والیلہ کا کلمہ بڑھا کیوں دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری مسلمان کہتے ہیں آپ بھی آلیون والیلہ محمد الرسول اللہ یہ آلیون والیلہ بڑھا کیوں دیا تو میں نے جواب دیا کہ آپ بتائیے آپ نے گھٹا کیوں دیا ایک رواہ اتنین ہے ایک رواہ اتنین ہے سنت کی کتاب ہوگا سنت کی کتاب ہوگا یہ ترقیب علیہ و علی اللہ کی ترقیب حدیث کے اندر خورتے ہیں جنت کے دروازے پر کنڈی ہے جس سے بجنے سے آباد آتی ہے یا حدیب یا حدیب اب آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسریم کی چوتھی جلد میں اس حدیث کو رکھتے وہ رکھتے ہیں ہمارے مشتہب بھی کمزور مشتہب نہیں ہے الحمدلہ مشتہب ایسے بھی کمزور نہیں ہوتا مسلم ہمارے ہاتھیں کالے کے دین ہے جوادی عاملی ابھی چوتھے سورے کی تفسیر کی ہے تو سیتیس جلدے ہوگئی ہیں جب پورا قرآن تفسیر ہو کر لے گے تو شاید تین سو جلدے بنے گی اس کی چوتھی جلد میں اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر کنڈی لٹکی ہوئی ہے اس کے بجنے کی آواز ہے یا علی یا علی کی تو میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طبع طبعی صاحبِ تفسیر علمی زان سے پچھا استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صدای کیوں آئیں گی ہیں تو میرے استاد نے بے صافتہ مجھے کہا جس کے تھر جاؤگے اسی کا تو نام بکار ہوگے دربارِ معمول رشید ہے دوسری دلیل دے رہا ہوں دربارِ معمول رشید ہے پہ مولا امام رضا تشریف فرمائے کہ مخالف نے آواز دے کرتا اے فضل الرسول آپ لوگ کہتے ہیں علی جنت اور دوسر کے تقسیم کرنے والے میرے معصوم امام رضا نے فرمائے ہمارا حقیدہ نہیں ہے یہ حدیث سے پہ مفر ہے میرے مواطنوں سننے والے جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی حقیدہ قرآن اور حدیث سے حج کر نہیں ہے ہمارا کوئی حقیدہ قرآن اور حدیث سے حج کر نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ ہمارے ممبر سے بات اخت ذاتی دور پر کوئی اپنا حقیدہ بیان کر دیتا ہے ذاتی طور پر اپنا حقیدہ کوئی بیان کر دیتا ہے دیکھیں مسلم شیعہ حقیدہ تشیئے کی رقائد ہیں وہ قرآن اور سنت سے قرآن اور حدیث سے حج کر نہیں ہے بھارا فکرمائے ویسے بھی ہمیں کوئی نہ بتایے کہ حقیدہ کوئی حقید کیا ہوتا ہے ہم سے بہتر حقیدہ کوئی جان نہیں سکتا اس لیے کہ نحجل و غالرہ ہم رکھتے ہیں سیفہ سجادی ہم رکھتے ہیں وہتر کوئی نہیں جانے گا کہ اللہ کے معرفت کیسے حصل کی جاتی ہے وہ نے فرمایا میں معصول نے فرمایا کہ یہ حدیثیں پہ ہمبر ہیں حلیق حصیم و خناری ونچگنا حلیق جنرہ دو دوزہ کے تقسیم کر سوالے دوسی شخص نے جس نے سوال کیا تھا کہا کہ اے فردر رسول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو مرابر سے معمود رشید کے بعد آئی تو امام نے فرمایا اگر تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں جو اسے سمجھائی گی جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ایسے حدیث بھی دوسری حدیث بھی تفسیر کرتی ہے ماسو امام نے فرمایا آجو امام نے فرمایا تم نے اگر یہ حدیث نہیں سمجھی کہ علی جنرد و دوزر کے تفسیر کرتے والے ہیں تو تم نے یہ حدیث تو پیغامبر بھی سنی ہے اے علی آپ پر ایمان آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے نفرت کفر ہے جو علی سے محبت کرے گا جنت ملائے گا ایمان کی وجہ سے جو علی سے نفرت کرے گا کفر کی وجہ سے دوزر مجھائے گا قلی ہی سبب بنے نا جنت و دوزر کے محفل پر خاص ہوگئے اب آسان دہرہ بھی امام اللہ کے خاص صحابی ہیں جن کا مزار مشہد مددس میں ہے وہ امام کی جوٹیہ سے دکھ کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے امام نے نالین پہنی آگے پڑھے تو اب آسان نے پوچھا مولا وہی جواب ہے جو آم نے دیا تھا حضرت نے فرمایا وہ ان کے لئے تھا تمہارے لئے اور جواب جس کی جیسی بات پت ہوگی ایسا ہی جواب ہوگا اب آسان نے کہا مولا بتائیے میرے لئے کیا جواب ہے حضرت نے فرمایا میرے اچھا نادی پہشم میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے صبح کے احساس قلوبالا حلیق 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 یہ تہہ ہے حضرت نے قرآنی کے جہاں عزمتیں ہیں وہاں صدارت بنام فاطمہ ہیں اور وہ دن آرے آم نے اس بی بی کو بڑی عزمت ہوتا کی ہے حضرت زمین پر جب نکا ہوا جناب زہرہ کا نبی نے پڑھایا تو نبی نے پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھتے ہیں تو جناب زہرہ نے فرمایا پوری زمین میرا مہر اب شریع امام کی حدیث سنے امام فرماتے ہیں پوری زمین جناب زہرہ کا مہر ہے جو اس زمین پر قدم رکھائے اور علی کا بغض رکھے وہ حرام قدم رکھاتے ہیں تمام ترکبانات عزیزہ نگرامی جناب زہرہ کے انوان سے بحث بہت حسین ہے اس کو آگے پڑھایا جا سکتا ہے وقت کی تنگی بھی ہے اور مجھے بعد بھی پڑھنے والوں کی ایک مہت رم پڑھنے والوں کی ایک فہرست ہے کون سے کوشے کی طرف آپ کی توجہ آپ کو لے جاؤں اتنا طے کر لیتے ہیں کہ اگر اسی کو اس دنیا اور اس آخرت کے اندر سرخ روم ہونا ہے تو اسے سیدہ کو راضی کرنا ہوتا اور سیدہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک شخص اپنی بسامت سے مطابق کوشش کرے مجلس میں خواتین بیٹھے ہیں ایک عورت نے آکر جناب زہرہ سے سوال کیا بی بی میرے شہر میں بھیجا ہے بتائیے ہم آپ کے شیعہ ہیں بی بی نے فرمایا اگر تمہارے شہر نے پوچھا ہے تو اس سے جا کے سوال کرو کہ اگر تم ہمارے عوامر پر ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو اور ہماری نواہی پر ہمارے منع کی جو چیزوں سے گریز کرتے ہو محفوظ رہتے ہو وہ نہیں انجام دیتے اور تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو گئی آبا پر ساکر سہتی ہے کہ میرے شہر نے کہا بی بی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حکم پر عمل کریں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے منع کرتا چیزوں سے گریز کریں اور آپ کے محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے سیدہ نے فرمایا کہ پھر تم قیامت میں ہمارے محب اٹھائے جاؤ سیدہ کے محب اٹھاؤ جاؤ سیدہ نے قرامی اللہ نے جناب زہرہ کو بری عظمت عطا کی ہے نبی اور جناب زہرہ کو اللہ نے اس انداز سے ساتھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مطمی میں نبی گوت ہے تو وہ فاطرہ زہرہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ مجلس سے مجھے برات آنا ہے سنت بھی ہیں اور اگر نبی ہوں تو انہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں کی ماضی کی مجالس تو ہر پور ہے جو سنت کی شرکت رکھیجی اور اب بھی الحمدللہ رکھتی ہے نہیں رکھتی تو اس میں کہیں میری کوئی تبزوری ہے اس لیے کہ شیعہ امام حسین کے زدانی کے مالک نہیں ہے شیعہ امام حسین کے زدانی کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات بے رہنا چاہیے مالک کے مہماروں کا خیال کرنا چاہیے اربانہ کھلا رہنا چاہیے سب کے لیے کہ میں اپنے مجالس میں اس محفوم کو بیان کرتا ہوں یہاں بھی اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں ہمارے حضور کو نے امام بارگاہ رہدہ بنایا ہے مسجد علیہ خیال بنائے گا حضور ہمارے بنا ہے پوری دنیا میں سے یہ شیعہ ہو مسجد علیہ خیال امام بارگاہ رہدہ ہے گچے بنا پر بنا پر ہیں مینجمنٹ ایک کی ہے ٹرسٹ رانجمنٹ ایک کی ہے تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ مسجد امام بارگاہ میں لڑائی ہے مسجد امام بارگاہ میں لڑائی نہیں ہے لہدہ لہدہ ضرورت کی وجہ سے بنائے اور ضرورت یہ تھی کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا عیسائی نہیں جا سکتا یہودی نہیں جا سکتا ایک ہندو اگر جا کر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے لیکن عیسائی اگر تین سمجھنا چاہتا ہے قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے آپ تو اسے مسجد میں نہیں آنے دیں گے اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے آپ کو وہ بھی نہیں ہیں آپ کو بھی نہیں آنے دیتے ہیں یہ کھٹن کی آرامت نہیں ہے تہلیب کے آرامت ہے تو وہ جو چاہتا ہے فورا مزجد کے برابر میں امام بارگاہ میں آیا ہے یہ حسین کا سیمہ ہے ہر آنے بارے ہر کے لیے کھلا گئنا چاہتا ہے اور کیا خوب کا حیش آئیت ہے کہ ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیضہ ہے دشمنی کا نہیں یہ جوڑنے کی جلال ہے ایک مشتہ کا نفتے تو ہم جمع ہیں اور وہ نفتہ ہے محبت اہلِ بیت اور اہلِ سنت کی ہاں محمد اہلِ بیت کے کوئی کمی نہیں ہے بہت بذلکل عمار اہلِ سنت کی بڑی بڑی کتابیں اہلِ بیت کی محبت میں لکھی ہیں ایک بہت بڑا نام ہے تقریباً حدار سال قرآن محدث ہیں اہلِ سنت کی عبوالحسن عبنِ بغازلی وہ مناقع میں ہمی المؤمنین کی مقدبے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے پوری کتاب جلالی کے فضائے میں لکھی ہے اس وجہ سریعی لکھی کہ میں شیعہ ہوں بلکہ میں نے اس لیے لکھی کہ پہلے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے پیغمبر نے فرمایا ہے جو علی کی ایک فضیرت لکھی اس کے ہزار گناہ ماف اسے ہزار نیکیاں اسے ہزار نیکیاں تک کی جائیں گی اس کے ہزار گناہوں کو معاف کیا جائے گا میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے علی کے فضائے لکھتا ہوں یہ تہہ ہے اسے ہزار نیکرامی کہ اللہ نے ان زباد مقدسہ کو بڑی عظمت عطا کی ہے انشاءاللہ اندر سال قسمت رہی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو بغتا پیغمبر سے مصروف عبادت ہیں اور ابھی بھربور گریہ کیا آپ نے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ تہہے پروردگار عالم نے عظمتیں اور فضیلتیں اس گھرانے کے نام کرتی ہیں اور یہ بھی تہہے کہ فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا دیراتا ہوں جو صاحب فضیلت ہوگا وہ صاحب مصیبت بھی ہے فضائل میں سب سے اونچا نام جناب زہرہ کا ہے تو مسائب میں بھی جناب زہرہ کا نام سب سے اوپر ہے سب سے اونچا نام جناب زہرہ کا ہے تمام تب مصیبتیں زہرہ کی بیٹی زینب کی گرچک کھا رہتی ہے چلیے اپنے زینب کو ذرا مدینہ نے چلیے مدینہ میں ایک گھر سے دھواں اچھ رہا ہے مگر یہ دھواں چھو لے کے جلنے کا نہیں ہے یہ دھواں چھو لے کے جلنے کا نہیں ہے یہ دھواں دروازے کے جلنے کا نہیں ہے دروازہ بھی معاملی نہیں ہے دروازہ کوئی جس پہ پہ احمد کھڑے ہو جاتے تھے جس دروازے پہ جبریل کھڑے ہو گئے اجازت مانتے تھے ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا تھا وہ دروازہ ہے یہاں میں فاطمیاں چل رہے ہیں یہاں میں جناب زہرہ مسروف عبادت میں ہیں بڑی مسئیبت سے جناب زہرہ کی ابھی مجھ سے پیچ رہو میرے بزرگ میں ساتھ سے پیر بھائی نے مسائل پڑھ رہے تھے میرا دل کر رہا ہے ان کے ایک جملے سے آپ کی ضرمت میں ایک اور جملہ ارز کرو کہ اس گھرانے میں جنازے پہنچ ہیں ہمارے کسی عزیز کا اگر انتخان ہو جاتا ہے تو جنازے میں شرکت کے لیے لوگوں کو بھرایا جاتا ہے جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی ان کے جنازوں میں کوئی نہیں تھا نبی کے جنازے میں گیارہ لوگ تھے میں کہتا ہوں نبی کی مسئیبت فڑنے کے لیے یہی بہت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ معجوم تو شتاہ نبی کے جنازے میں کھیارہ لوگوں سے زیادہ ربنی تھے عمت کو بڑا اطراز ہوا کہ اہبیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں نہیں گنایا ابھی پیچھت کرتے تھے پچانوے دن گھتھ تھے کہ جناب زہرہ کے جنازے میں چار لوگ تھے نبی یہ رحمت کو پیچھت کر یہ پچانوے دن گھتھ تھے چار لوگ ہیں جناب زہرہ کی جنازے پھر اعتراض نظر اقت کا کھو کہہ اہبیت نے اپنے جنازے میں ہمیں نہیں گنایا کچھ مت telephone تھی اس در کے 90 تیس زہرہ جنازہیں مولانی کا دو لوگ ہیں جنازے میں علی کے جنازے میں دو دوک ہیں پھر امت کو اعتلاف ہوا انہوں نے جنازے میں نہیں بلایا چوکھا جنازہ ہے امت کی سواہش پر امت کے داندھوں پر رہ لیا تیر مار کے واپس بھی پانچوہ جنازہ ہے اس نے کہا حسین تو دھوڑے دوڑاتی ہے بہن نہیں پیچھا ہے بھائی بھائی کا لاشا جناب زہنب جبائی ہے جناب زہنب نے بھائی حسین کے لاشے پاتھا تو امام کی پسلیات کمار سے نکتا ہی جناب زہنب پھڑی ہو گئی تھی کیا تم ہی حسین ہو بھائی اور پھر یہ کہہ کہ جناب زہنب نے ابان حسین کے لاشے کے پھر چکر کر گئے پائنٹ ہی آ جاتی ہے سرحنے آ جاتی ہے امام سجاد نے کچھ اب وہ پی اممہ کیا ٹھیک کر گئے فرمان لگی سالیب جگہ ٹھوڑ رہی ہو جہاں بوسا دیتا مگر جناب زہنب کو امام حسین کے ودد پر گئی سانیز رہا دیتا ہی چلی اپنے زہنب کو کچھ دیر مدینے میں ایتر چیئے ہر امام معصوم نے جناب زہنب پر گریہ کیا ہے امام رضا کی خدمت میں زکاری اپنے آدم پہنچتے ہیں ان کے صاحبی ہیں کہتے ہیں میں امام رضا کی خدمت میں کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی گوز میں امام محمد تقی ہیں مگر یہ بچہ رو رہا ہے تو میں نے امام رضا سے پوچھا مالا یہ کیوں ہو رہا ہے امام نے فرمایا تم زد پوچھوئے بچہ کیوں ہو رہا ہے تو میں نے امام تقی سے پوچھا مالا آپ کیوں ہو رہا ہوں تو اسی کچھی ہے تو میں اسی کمشنی کے علم نے فرمایا آج بری دادی زہنب کی شہادت کا دیا بچ شعال کوئی کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام سادق کے حجم میں تو میں نے دیکھا کہ امام جامل سادق خجور تمر کر رہے میں نے آگے پڑھ کر کہا مولا میں بازار سے گزرتا ہوا رہا ہوں بازار میں میں نے دیکھا ایک عورت کو کچھ سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے امام کی ہاتھ میں خورب ایک ادام نہ تھا امام نے ذرف میں واپس رکھا امام نے پوچھا تم نے یہ نہیں سوال کیا کہ اسے کیوں مار رہے ہیں کہا نہیں مولا میں نے پوچھا کہ اسے کیوں مار رہے ہیں تو بتایا یہ گیا کہ بازار سے گزر رہی تھی اسے چھوکر لگی یہ زمین پر گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا سپاہیوں نے یہ جملہ سن لیا اسے مارتے ہوئے لے گئے امام نے اپنی جگہ چھوڑ دیا لگاؤ بس اللہ پر شاہ دیا دو رکھت رماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے جہاں اللہ تیری فاطمہ کی جانے والی ہے اس وقت تک میرے معنی ہے بس اللہ تیس پاہ جب تک کہ اس کی زمانت کی خبر میں ہے امام محمد بابدر تو بخار کا حال تھا گیفیت تھی بخار کی اپنے بنام سے فرمائے جب غلام سنٹا مانی دعوتا تھا تو امام بار بار فرمائے کہ یا زہرہ کچھ رمالے سے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو کیوں یاد کروئے فرمائے لگے جب کوئی تکلیف ہو تو بڑی تکلیف کو یاد کرو میں اپنی دادی زہرہ کی تکلیف کو یاد کرو خبر ہو رہے ہیں نا صدر وہ حقشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا سینہ چاٹ کر پر ان کا قریجہ ہندہ تو دیا تھا وہ حقشی غلام مدینہ میں نبی کے سامنے آکر بیٹھ گیا لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو نبی نے اس کو دیکھ کر اتنا کیلئے کیا کہ آپ کی ریش وغاق میں آسو آگئے تھے اور پھر اس کا قلمہ سننے کے بعد فرمایا تم نے اسلام قبول کر لیا مگر میرے سامنے نہیں آنا اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنا چچا رہا ہمزہ جاتا ہے میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں حضرت حمزہ مرد تھے حضرت حمزہ مرد تھے مجھاہد تھے میدان میں شہید ہوئے اوہر رسیدہ تھے زیفر عمر تھے نبی حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں سلام علی پر ہو روزانہ قاتلان زہرہ کو دیکھتے ہیں حضرت حمالاللہ حضرت حمالاللہ خدا کسی غفر نروائے سوائے وہ اہل بیض مہم رونے والوں میں پڑھا دے اسے ایک میرے چاہتے والے میں ایک میرے والے نے کہا کہ حضور میرا میری اہلیہ سے اختناف شدید ہوا اور اس درزے پر اختناف ہوا کہ میں نے اپنی زوجہ کو تماشہ مار دیا تین دن کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں مارا خوشے معاف کر دو تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کبھی آئیمتہ ایسا ہو اور آپ مجھ سے بے خواب منا پا رہے ہو اور آپ کا ہاتھ رہا ہو تو بس اتنا خیال کیجئے میرے بچوں کے سامنے ہماری ہے اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ تین دن سے بخار میں ہیں اور کہتی ہے اما تو بابا نے مارا عزتہ داروں سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک کلی سے نہیں گزر کر جائے جب کسی صحابی نے پوچھا مانا جب یہ کلی آتی ہے آپ رہا سب رکے جلے جاتے ہیں تو امام کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا لگے میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس کلی سے گزرا تھا ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا جب یہ ہاتھ گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آجاتا ہے صدر میں اقضاء کے ایک حضیب تھے عبدالحمی چانٹیوں تھے عبدالحمی چانٹیوں جب جناب زہرہ کی مسائی پٹھتے تھے تو مسائی پٹھلے ہوئے بھیجی اپسی دادم نکالتے تھے اس کو چکڑے چکڑے کر کے سبین پر اپنے سامنے پھیکھتے تھے پھر ممبر سے اٹھتے تھے اور ٹکڑوں کو چونتے تھے اس تحریر کو بینتے تھے اور پھر ممبر پڑھا کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنا بخت لگا ہو جائے تو روتے ہوئے عددار کہتے تھے چند نمہیں لگے تو پھر کہتے تھے جنہیں تم چند نمہیں کہہ رہے ہیں نا فاطمہ کے بعد سپیت ہو گئے نبی کی تحریر کو بیننے میں عجر عقبالاللہ عجر عقبالاللہ بس ایک منظر آنے لیجائے دادارو آپ نے کیا کر لیا جب جناب سہرہ پر چلتا ہوا دروازہ گرائے آئے تو جا فضل اللہ کو پانی مرشیہ لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ لانی ایک شخص نے بی بی کے اوپر ہاتھ پھایا بازو پر برم آ گیا اور فرمائیں گے ازادارو ایک مشتہید آئے جو نہ صدودہ ہم کیا تھا بزرگ مشتہیدی میں سے تھے ان کی حرمت ان کے شاکر کہے اور کہنے لگے ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب سہرہ مولا کائنات کے سامنے اس واضح کے بعد نماز بھی پڑھتی تھی جب آدی چلے جاتے تھے بہت جب نماز پڑھتی تھی یا کسی کونے میں جاتے نماز پڑھتے کوشش کرتی تھی فاطمہ زہرہ علی کے سامنے نماز نہ پڑھے اس کا کیا سبت ہے یہ کیسی روایت ہے فرمانے لگے یہ واقع صحیح ہے اس لئے کے قنوط کے لئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں فاطمہ زہرہ کے ہاتھ نہیں اچھتے تھے بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شہر کو معلوم ہو کے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اب سلام ہو علی کے سامنے سلمان کہتے ہیں میں نے علی کے رونے کی آواز گلی میں سری جب بی بی کو تفنا کر واپس آئے ہیں تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ جیسا سابر امام نہیں دیکھا مگر آپ کی آواز رونے کی آواز بھی نہیں تکا رہی تھی فرمانے لگے فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا فاطمہ کی دو پسریاں ٹوٹیے مجھے بازوں پہ مرم تھا سیدہ لخمی دنیا سے دیکھتے الانانت اللہ فسیعنم الذین نا اطلبو بازوں پہ مجھے 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 چھنچہ عباس مجھے چھنچہ کچھ اعلان سن لو اتھاراں دیر ٹھکٹی مئی